جاویل لطیف صاحب سے پوچھتے ہیں جاویل لطیف صاحب آپ فرمائیے گا تیرہ دسمبر کے بعد کیا نشانہ ہوگا کیا حکمت عملی ہوگی میں ملک صاحب پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ بدقسمتی ہے کہ آج ملک کے وہ حاکم بنے ہوئے ہیں مسلط ہیں وہ لوگ جن کو تقبر غرور جس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت کی ان کو یہ احساس نہیں رہتا کہ یہ تقبرانہ الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں جو صرف اور صرف خدا کی ذات جو ہے اس طرح کے فیصلے وہ کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو اس وجہ سے عبرت کا نشانہ بنایا ہے یہ یا اس وجہ سے اللہ معاف کرے میں کسی کے لیے بھی میں اندان خان کے لیے بھی یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ اس کو چوٹ لگی تھی تو اس کی وجہ سے لگی تھی میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر آج آئین قانون کی عملداری نہیں ہے آج پاکستان کے عوام دو وقت کی روپی کو ترس رہے ہیں آج بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے لوگ اس تحریک کو اپنی تحریک سمجھتے ہیں یہ ایک بڑا مقصد ہے جس کے لیے دیکھیں ستر سالوں میں بہت سی حکومتیں بنی بہت سی حکومتوں کے خلاف ایجیٹیشن ہوئی کوئی حکومتیں کسی کے اشارے پر چلی جاتی رہیں تحریکیں چلتی رہیں مگر یہ جو تحریک ہے یہ پیورلی وہ تحریک ہے جس کو تشخیص کیا ہے بیماری کو پی ڈی ایم نے پاکستان کو ستر سالوں سے جو لہور کا جلس ہے وہ آپ کی پوری اس سٹرگل کے اندر ایک سینٹر پیس ہے جس کے بعد آپ نے نیکس جو فائنل موو ہے فائنل پش ہے اس کی طرف جانے اب سوال یہاں یہ ہے کہ وہ فائنل پش جو ہے سیدھی ڈی چاک کی طرف آپ کو لے کے آتی ہے یا ڈی چاک سے پہلے مال روڈ پہ لے کے جاتی ہے اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دیں گے آپ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کیا اس پر ہونا چاہیے ملک صاحب پہلے تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا آٹھ دسمبر کو اجلاس ہو رہا ہے سرب رائی اس میں تیرہ دسمبر کو جو فائنل ہمارا جلسہ ہے جو جلسوں کا شرور ہم نے دیا تھا اس کا اس میں ہم آئندہ کا لا عمل انوز کر دیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب جنوری کو دیکھا جائے مجھے تو لگ رہا ہے کہ جلدی ان کو خود سے ہے اور جو ملتحان میں انہوں نے کیا اور ملتحان میں جو ریاکشن عوام کا انہوں نے دیکھا اس کے بعد انتظامیہ نے آتھ کھڑے کی ہے پھر کیا کریں گے تیرہ دسمبر کو آپ پھر تھوڑا سا سائٹ پہ چلیں گے تیرہ دسمبر کے بعد پھر کیا اعلان کر سکتے ہیں تیرہ دسمبر کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان ہو جائے گا کہ ہم نے کس دن اسلام آباد کا روح کرنا ہے اس کی وجہ کہ اس کو جتنا ٹائم دیا جائے گا عمران خان کو یہ پاکستان کے اداروں سے کھیلے گا ان کی سلامتی سے کھیلے گا ان کو کھوکھلا کرے گا اور آپ کے خیال میں یہ اکتیس دسمبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اس کے جنوری کا انظار نہیں کریں گے یہ آپ کی رائے ممکن ہے ممکن ہے زیادہ امکان یہی ہے